بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سائیں سائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیر خیریت ہے؟ سائیں میں اختر سائیں جمالی اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں جمالی ٹریول اینڈ پراپٹی ویلاغ سائیں صبح کا آگاز ہو چکا ہے چلتے ہیں ابھی آفیس اس سے پہلے ایک دو پراپٹیز کی ویڈیو بنانی ہے تو وہ ویڈیو بنا کے تو پھر آفیس کی طرف چلتے ہیں سائیں گاڑی کو کریں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سائیں ادھر ڈی ایچ ایف ایزہ فائی میں سیکٹر ایف میں ایک پانچوں گز گھر کی میں ویڈیو بنانے آیا ہوں تو آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پر یہ ویڈیو ملے گی اس ویڈیو کو دیکھئے گا ضرور کہ گھر کیسا ہے اور پھر بتائیے گا سائیں سارا دن آفیس میں لگے رہے ہیں آج تھوڑا بیزی بھی تھے شکر الحمدلہ کوئی ایک کلائنٹ آئے تھے ان کے ساتھ کافی ٹائم لا گیا تو ابھی سائیں آفیس بند کرتے ہیں تو ہمیں لیٹ ہو گیا ہوں تو چلتے ہیں ابھی گھر کی طرف یہ سائیں لیپ ٹاپ ابھی کلوز کریں اور اس ہی آف کر دی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سائیں یہ آفیس کی چابی بھی اٹھا لیں یہاں سے یہ سوچ آف کر دیتے ہیں یہ نیٹ آف کر دیتے ہیں چلیں سائیں اپلائنٹ سے تو ساری آف کر دی ہیں اور اب بھی یہ لائٹیں آف کریں اندھیرہ ہو گیا نا سائیں یہ شہدہ دیدھر کھڑی ہے اس کو بھی سٹارٹ کفتے ہیں سائیں ٹیمپریچر شو کر یہ گاڑی چونتیس ہے گاڑی بھی اس ٹیم سے ہی سہی ٹھنڈی ہوئی پڑی ہے سارا دن آج ادھری کھڑی رہی ہے صبح سے جیسے آفیس سے آئے ہیں نا چاہیں یہ ابھی دیکھیں رات کا ٹائم ہو گیا ہے اور اندھیرہ بھی ہو گیا ہے شہدہ تھوڑا صاف کر دوں مٹی شٹی سہیں گھائی میں پڑی ہے جی سارا دن بائر کھڑی تھی ابھی چلتے ہیں گھر گھر والے بھی انتظار کرتے ہوں گے لیکن سہیں کام تو کرنا ہے نا پھر یہ سہیں جی بلا کا مارا ماشاءاللہ گیٹ نمبر ساتھ کی طرف چلتے ہیں گھر اور آپ کو آج یہ روٹ بھی دکھاتا ہوں رات کے ٹائم دن کو تو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہے میری ویڈیوز پہ اور آگر آپ میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں سہیں یہ گیٹ نمبر ساتھ ہے ڈی اے چھے فیز ٹو کا اور رات کو سنگھ گیارہ بجے کے بعد نا یہ مانگتے ہیں شنکتی کارڈ لیکن آج پتہ نہیں کیوں کہ بھائی جائیں چلیں یہ ٹیک کی وجہ سے شاید سامنے یہ اسلام آد ہائیوے لیکن ہم نے ہائیوے پہ تو نہیں جانا ہم یہاں سے سہیں گیٹ سے باہر نکل کے لیفٹ ٹرن کریں گے جو کہ ٹرن کر لیا ہم نے اور سائن یہ دیکھیں بریج کے اوپر جا رہے ہیں ہم بریج پہ جا کے آگے سے پہ رائٹ ٹرن لیں گے اور کراس کر لیں گے ہم ہائیوے کو سائن سے پہلے یہ بریج نہیں تھے تو بڑی تکلیف ہوتی تھی ٹی اچھے فیز فائیو سے ادھر آنا ٹو میں یا ٹو سے فیز فائیو میں ہائیوے کا رش گاڑیاں بھی لگ جاتی تھی پریشانی بھی ہوتی تھی اور ٹریک جام کی وجہ سے ٹائم بھی بڑا ضائع ہوتا تھا کئی دفعہ لیکن اب جب سے یہ بریج بن گیا ہے ہائیوے آلم کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوں ان کی ٹریک رما دمائے اور جو ڈی اچھے کے مکی ہیں وہ بھی بڑے ماشیل سیٹ ہو گئے ہیں کہ چلیں بھائی ہائیوے سے کراس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے بابا یہ مزے تو ہے اسلام آباد کے ابھی یہ ٹریک صحیح رات کے ٹیم جا رہے ہیں اللہ ان کو بھی خیر آفیس سے اپنی منزل تک لے جائے اللہ سب کے اپنی حفاظت پر رکھے صحیح یہ ابھی ہمارے رائٹ پہ گیٹ نمبر سیون جہاں سے ابھی ہم آئیں اور یہ صحیح ڈی اچھے فیز فائیو کا گیٹ نمبر ایک جہاں ابھی ہم ٹرن لے رہے ہیں یہ صحیح گیٹ دیکھیں ڈی اچھے فیز فائیو کا گیٹ نمبر ایک یہاں صحیح سیکیورٹی والے جو نہ بھی شانسی کارڈ لیں گے انٹری کریں گے یہ ٹیک تو لگا ہوا ہے لیکن سیکیورٹی کے لیے رات کو گیارہ بجے کے بعد صبح پانچ تک یہ کرتے ہیں اسلام علیکم شکریہ شکریہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ گاڑی تو کیمرہ میں سکین ہو جاتی ہے اور گاڑی کون چلا رہا ہے اس کا چناتھی کارڈ ساتھ سکین رکھا ہوا ہے اس میں سکین کر لیتے ہیں چناتھی کارڈ کے دونوں پاسے اس کے بعد کہتے ہیں بھائی جائیں آپ کہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ نہ بنے تو پھر ان کے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے کہ گاڑی کونسی کب گزریے کس وقت گزریے اور جو گاڑی چلانے والا تھا وہ کون تھا یہ سہی چوک پانچ آرچ والا چوک ماشاء اللہ دا بردست یہ سہی چوک کراس کیا تو آگیا لیا کتا لگانے بھلے وارڈ ہے اور سہی سیدھے ہاتھ پہ سیکٹر بھی ہے اور کبے ہاتھ پہ سیکٹر اے سہی رات کی روشنیوں کا مذہ بھی اپنا ہی ہے چلیں سہی گاڑی ادھر پیچھے کھڑی کرتے ہیں سہی ایک دوست نے کومنٹس کر کے پوچھا تھا کہ آپ گاڑی باہر کیوں کھڑی کرتے ہیں پورچ میں جگہ نہیں ہے صرف پورچ میں ماشاء اللہ جگہ ہے وہاں پہ دو گاڑی آن ریڈی کھڑی ہوتی ہیں تو پھر ایک گاڑی ہے جو روٹین میں سارا دل میں یوز کرتا ہوں اس کو میں باہر پھر وہ درخت جو لگائے ہوئے ہیں گھر کے ساتھ وہاں درختوں کے پاس کھڑی کر دیتا ہوں تو درختوں کی بھی چھاؤں ہوتی ہے صبح کے ٹائم اور دوپیر کے بعد وہ جو گھر کی بیلڈنگ ہے اس کی چھاؤں آ جاتی ہے تو الحمدللہ گاڑی دھوپ سے بھی بچی رہتی ہے بارش میں کو سہی اولے وغیرہ پڑے ہیں تو ان سے بھی بچی رہتی ہے تو یہ ابھی دیکھیں میں نے ٹرن کر لیا ہے گھر کے ساتھ یہ جو سہی درخت لگے ہوئے ہیں نا یہ بڑا بچاتے ہیں شہزادی کو یہ شکر الحمدللہ خیر و آفیت سے سہیں ہم پہنچ گئے ہیں گھر جی سہیں الحمدللہ خیر و آفیت سے گھر پہنچ گئے ہیں سارا دن بڑا بیزی گزرا اور اسی کے ساتھ آج کا یہ چھوٹا سا ویلہ آگے اس کو کرتے ختم تو اپنے دوست اخترس ہیں جمالی کو دیں اجازت اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی